بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین انہا للہ و انہا علیہ راجعون انتہائی افسوس کے ساتھ اور ملال کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ فاسق اور فاجر اور صفاق سعودی وحابی حاکموں نے دہشتگردی کی آڑ میں جس طرح سے پہلے بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قتل کیا اس دفعہ بھی القائدہ اور دائش کے دہشتگردوں کو سزا دینے کے عنوان سے اکتالس وہ مومنین جن کا صرف جرم یہ تھا کہ یا وہ سوشل میڈیا پہ سعودی فاسق اور فاجر اور ظالم حکمرانوں کے جرائم کو بیان کر رہے تھے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے سعودی عرب میں مظاہرات میں شرکت کی خداون تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت و دشمنان محمد وآل محمد یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے اور اپنے مسائب کی جانب لوگوں کی توجہ دلائے لہٰذا یہ گفتگو ہماری فقط تازیت کے لیے نہیں ہے بلکہ جانب توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ایک جانب سیاسی اعتبار سے اور دہشتگردی کا الزام لگا کے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب یہی لوگ مختلف ممالک میں ہمیں کبھی کفر کے فتوے لگا کر اور کبھی شرک کے فتوے لگا کر ہمیں قتل کر رہے ہیں کبھی دنیا بھر کے میڈیا ہمارے قتل عام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو کبھی انہی دشمنوں کے وہ ایجنٹ جو ہمارے درمیان شامل ہو چکے ہیں اور دشمن کے آلیکار بن چکے ہیں جو سابقہ کبھی کسی دین اور مذہب میں تھے اور اب دوبارہ وہ اسی جانے پلٹ چکے ہیں تو وہ ہمیشہ جب بھی کوئی مؤمن مارا جائے تو اس کے قتل کو ذاکرین اور علماء پر ڈال دیتے ہیں اب ان سے پہلے سوال کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں اس وقت مذہب حق اہل بیت کے لیے کہ یہ جو سعودی عرب میں اکتالیس مومن مارے گئے یہ کس ذاکر یا کس خطیب یا کس کی گفتگو کی وجہ سے مارے گئے یاد رکھیں کہ دنیا مختصر ہے قرآن قریب ختم ہونے والی ہے یہ بڑے مدرسیں ہوں یا بادشاہتیں ہوں یہ سب ختم ہو جائیں گے مومنین کا مورل ہمیشہ ہائی رہنا چاہیے اور بلا شک ہائی ہے اور بلا شک ہائی رہے گا کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ابھی پشاور کا بم دھماکہ ہوا اور ابھی آنسو خوش نہ ہو پائے تھے کہ کراچی میں برادر سلمان حیدر کو شہید کیا گیا گھر کے سامنے اور بارہ مارچ کو اکتالیس مومنین کو قتل کیا گیا اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ ایک جانب روس اور یوکرین کے مسائل چل رہے ہیں اور دوسری جانب دہشتگردی کی آڑ میں اور سعودی عرب کے ان حاکموں نے اپنے مخالفوں کو مارنے کے لیے دہشتگردی کا نام لیا اب یہاں پر توجہ رہے کہ ممکن ہے کہ اس میں چند دہشتگرد ہوں دائش کے یا القاعدہ کے لیکن سب سے بڑا دہشتگرد خاندان تو خود سعودی خاندان ہے کہ جنہوں نے اپنے سفارت خانے میں جمال خاشخشی کو قتل کر دیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور لاش کا آش تک کوئی علم نہیں سعودی تاریخ کے جو بلا شک قتل عام اور خون پر اس کا دار و مدار ہے کبھی ان لوگوں کو قتل کیا خانے خدا میں نائنٹین ایٹی میں کہ جن لوگوں نے سعودی خاندان کے خلاف آواز بلند کی اور یہ سوچ کے کہ یہ لوگ حرم خدا میں شاید قتل نہ کریں لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں کو حرم خداون تبارک و تعالی میں بھی قتل کر دیا دو جنوری دو ہزار سولہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ باقر نمر کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا دو ہزار اٹھارہ کو بے دردی کے ساتھ اپنے سفارت خانے میں ان سعودیوں نے جمال خاشخشی کو قتل کیا اور تیس اپریل دو ہزار انیس کو سنتیس افراد کو فانسیاں دیں کہ جن میں سے چونتیس شیعہ تھے اور اس وقت بھی یہی الزام لگایا گیا کہ یہ دہشتگرد ہیں جبکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مظاہرے کیے یا جو سوشل میڈیا پر مختلف پیجز چلا رہے تھے اور اس دفعہ بھی یہی کام کیا کہ دہشتگردی کی آڑ میں احتجاج کرنے والوں کو اور سوشل میڈیا پر سعودیوں کے جرائم کو کھلنے والوں کو قتل کیا اور خصوصاً آڑ لی یوکرائن اور یوروس کے مسائل کی اب توجہ رہے ہماری قوم کے جوانوں کی اور افراد کی کہ جو قوم خود آگے بڑھ کر اپنی تقدیر نہیں بناتی تو کوئی بھی اس قوم کی تقدیر نہیں بناتا ہمیں چاہیے کہ ہر جگہ حاضر رہیں اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور پہچانوائیں جو کچھ تاریخ میں ہوا ہمارے ساتھ اس کو بھی یاد رکھیں اور لوگوں کو بتائیں اور جو ہو رہا ہے اس کو بھی چھپنے نہ دیں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ دنیا بھر کی انیورسٹیز میں جو ہمارے مؤمنین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ شیعہ جنوسائٹ مختلف ممالک میں اور شیعہ جنوسائٹ ان ہسٹری کے عنوان سے ڈاکٹریٹ کریں تھیسز لکھیں اور مختلف علمی کام کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل رسول اور آل رسول کے چاہلے والوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ تمام ظالموں کو نیست و نابوت فرمائے اور خدا بند تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی اور تمام اوسیہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد علیہم والصلاة والسلام بارو وصلا اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین